اشرف دیکھئے اگر تو ٹیج بات روم جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں دونوں جو جگہیں ہیں نہانے کی اور حاجت پورا کرنے کی وہ دونوں جو جگہیں ہیں اس میں فاصلہ کافی ہے یعنی کہ وہ جو واش روم ہیں وہ کافی بڑا ہے تو اب اس صورت میں وہاں آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں وضو کی بھی اور دوسری بھی لیکن اگر واش روم چھوٹا ہے اور بڑے اور چھوٹے اور فاصلے کی بات یہ ہے کہ اگر تو وضو کی جگہ اور استنجے کی جگہ میں آٹھ فٹ کا فاصلہ ہے تو وہاں پر دعائیں وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے ورنہ نہیں پڑھی جا سکتی